سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ہولی ٹرینٹی چرچ ان بہت سے گرجہ گھروں میں سے ایک ہے جو انگریزوں نے اپنے دور میں مری میں بنوائی جن میں سے کئی آج بھی مجود ہیں مقدس ہولی ٹرینٹی چرچ اٹھارہ سو ستاون میں تمیر کیا گیا تھا اسی سال جب برسگیر کے لوگوں نے اپنے غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف جنگ چھیڑی تھی چرچ کی پہلی اینٹ دو مارچ اٹھارہ سو پچاس کو رکھی گئی تھی لیکن چرچ کی گھنٹی پہلی بار سترہ مائی کو بجی مرکزی حال میں ایک وقت میں چار سو سے زیادہ افراد بیٹھ سکتے ہیں حال کی مشرقی شمالی اور جنوبی کھڑکیاں داگدار شیشے کی ہیں اور چھات اور فرش لکڑی کے ہیں چرچ کا فنیچر جیسا کہ قربانگاہ ممبر وغیرہ لکڑی کے ہیں اور کشمیری نقش و نگار سے مزین ہیں ایک پائپ آرگن جو حمدو سنا کے لیے استعمال ہوتا ہے اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود چرچ اپنی اصل جگہ پر کھڑا ہے لیکن اب کام کرنے کی حالت میں نہیں ہے دیوار کے ساتھ تختیوں پر ان ممتاز افراد کی تفصیلات موجود ہیں جو نو عبادیاتی دور میں مری میں مرے تھے ایک سفید سنگ مرمر کا بابتسمہ دینے والا فونٹ بھی مرکزی حال میں کھڑا ہے جو بچوں کو بابتسمہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک فوجی اہلکار کی یاد میں نصف کیا گیا تھا جو گیارہ اپریل اٹھارہ سو نوے کو بلوچوستان میں مورچا چوکی پر چھبیس سال کی عمر میں مارا گیا تھا پچھلے ایک سو اکسوٹ سالوں سے چرچ نے علاقے کے بچوں کے لیے بابتسمہ دینے کی خدمات فراہم کی ہیں بہت سے برطانویوں نے انیس سو سنتالیس تک اس چرچ میں بابتسمہ لیا تھا پادری ریون نائم شاکر نے نیشنل نیوز نامہ کو بتایا کہ چرچ کے ذریعے بابتسمہ لینے والے بہت سے لوگوں میں مری میں پیدا ہونے والے جنرل ڈائر بھی تھے جو عمرت سر کے جلیہ والا باغ میں اپنی فوجی کاروائی کے لیے مشہور ہیں ریون شاکر نے کہا کہ ان لوگوں کی یاد میں کھڑکیاں اور دیگر اشیاء اتیا کرنے کی روایت ہے جنہوں نے اپنے شعبوں میں نمائی کردار ادا کیا تھا انہوں نے پیتل کے بائبل کے سٹینڈ اور ایک خطبہ کی پوسٹ کی بھی نشاندہ ہی کی جو برطانوی فوجی افسران کی یاد میں نصب کیے گئے تھے ریون شاکر نے کہا کہ چرچ کی امارت دیمال کی پہلی امارتوں میں سے ایک تھی اور دوسری امارت آس پاس بنی ہوئی تھی یہ اصل میں سرخ انٹوں کی امارت تھی لیکن بعد میں اسے سرمائی انٹوں میں بحال کر دیا گیا تھا پادری انچارڈ نے کہا کہ چرچ کو اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے حکومتی توجہ کی ضرورت ہے ہولی ٹینٹی چرچ مری کا مرکزی چرچ ہے انہوں نے کہا کہ اسے مناسب حالی کی ضرورت ہے ہولی ٹینٹی چرچ کے چرچ کی خدمات شروع کرنے کے صرف دس سال بعد پہلی ایرڈ رومن کیتھولک چرچ کے لیے رکھی گئی جو کہ جیزز اینڈ میری کانونٹ اور دیمال پر کمائنڈ بیٹری حسطال کے درمیان ہے اگرچہ چرچ کو تحفظ کے کام کی ضرورت ہے لیکن لکڑی کا فرش اور چھت اچھی حالت میں ہیں اور مرکزی چرچ حال میں ایک وقت میں چار سو سے زائد افراد بیٹھ سکتے ہیں چرچ کے ایک پرانے کارکن مطلوب مسیح نے بتایا کہ حال میں جیزز اور مریم کے مجسمے لاتیمی خطوط اور دیگر اشیاء اور پرانی چیزیں ہیں جو انگریز اپنے ساتھ لائے تھے چرچ بشپ کے لیے ایک گھر اور دفتر سے بھی منسلک ہے اور مریمے سب سے قدیم لائبریری ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ